بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِبِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِتَدَوْا محبوبِ دو عالم کی الفتح ہے بہت اچھی مومن کے گدامن میں دولت ہے بہت اچھی قرآن ہے بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی قابلِ صد احترام واجب الاحترام بزرگو بھائیو اور عزیز ساتھیو آج کی یہ پر رونک پر وقار مدلس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس مختصر وقت کے اندر اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کروں صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہادیں فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوُ اعلان کر دیا ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں اور صحابہ کون صحابہ ہیں ایک تو یہ ہے اللہ قرآن نازل کرتا ہے صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں ایک انداز یہ بھی ہے صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے آج ملک پاکستان کے اندر شہر کراچی کے اندر ساری میڈیا کے سامنے حصابہ پاک مصطفیٰ کو برا بلا کہا گیا حضرت امیر محاویہ کو برملات طور پر برا کہا گیا حضرات گرامی قدر فرص پمتا ہے میرے نبی نے رشاد فرمایا اذا زہرت الفتن و صفت اصحابی فَلْيُدْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ جب فتنے عام ہو جائیں جب میرے یاروں کو گالیاں دی جانے لگیں جب میرے یاروں کو برا بلا کہا جانے لگیں تو پھر ایک عالم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علم کو بکھیر دے وہ قوم کے سامنے صحابہ کی عصمت کو صحابہ کی رفت کو صحابہ کی بلمدی کو بیان کرے ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آخر وضع کیا ہے صحابہ اکرام کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کو گالی کیوں دی جاتی ہے وضع یہ ہے وہ جانتا ہے کہ صحابہ اکرام اسلام کی اس عوارت میں ستون کی حسیت رکھتے ہیں اگر ان کو نکال دیا دائے گا نماز باقی نہیں بچے گی اگر ان کو نکال دیا دائے گا روزہ باقی نہیں بچے گا اگر ان کو نکال دیا دائے گا حج باقی نہیں بچے گا آپ کے سامنے اسی بات کا جواب دینے آیا ہوں حضراتِ گرامِ قدر صحابہِ کرام کا دفاع دفاعِ صحابہ دفاعِ قرآن ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ حدیث ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ پیغمبری ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ مکہ ہے دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے آئیے میں نے بھی تو یہی بات عرض کی ہے نا اگر صحابہ کو نکال دیا دائے گا دین اسلام پاکی نہیں بچتا ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آئیے دلیل دینے لگا ہوں مجھے یہ بتائیے نا آپ تک نماز پہنچی ہے تو آپ تک نماز بھلا پوچھائی کس نے ہے اچھی 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 صرف دس منٹ میں نے آپ کے لینے ہیں لیکن میں چاہتا یہ ہوں ان دس منٹ کے اندر آپ کے دل کی تختی پر آپ کی پشانی پر لفظ صحابہ آج لکھ کر کے چلا جاؤں ذرا بول کر کے بتائیے آپ کو بولنا پڑے گا وہ صحابہ کی غستاکی کرے اس کو بیس تیس لاکھ ارپے دے کر کے بلوایا جائے وہ صحابہ اکرام کو گھالیاں دے سامنے بیٹھے ہوئے وہوا کہیں آج طریق ساس کانفرنس کے اندر صحابہ کا نعرہ یوں بلند کرو کہ ملک پاکستان میں یہ آواز گون جائے ذرا بول کر کے بتاؤ آپ تک دین پہنچا ہے تو آپ تک دین پہنچایا کس نے آپ تک نماز پہنچی ہے تو نماز پہنچانے والے کون ہیں آپ تک قرآن پہنچا ہے تو قرآن پہنچانے والے کون ہیں صحابہ ہیں اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچتا ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آئیے میں دلیل دینے لگاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں آپ نے جائزہ لیتے ہوئے ایک ریت کے ٹیلے کو دیکھا میرے نبی نے حکم فرمایا میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے آپ کے لئے خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی جس کی چھت نہ ہو عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں میرے نبی کے لئے عریش کو لگا دیا گیا میرے نبی اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہے میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا میرے نبی ربِ قبریہ کے سامنے دعا کرنے لگ جاتے ہیں اللہم اِن تُحْلَقْ عَادِهِ الْعَسْحَابَ لَن تُعْبَدْ فِي الْعَرْضِ اے اللہ دیکھنا یہ تین سو تیرہ میرے یار یہ تین سو تیرہ میرے حبدار یہ تین سو تیرہ میرے وفادار یہ تین سو تیرہ میرے جانسار میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آگیا ہوں یہ تین سو تیرہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا جنہوں نے اُبلتی ہوئی دیگوں کے اندر تیرے دین کو نہیں چھوڑا مکہ کے چوب پہ مارے کھائی لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا اے اللہ آج میں ان کو لے کر کے تیرے حکم پر آگیا ہوں سامنے ایک ہدار کلشکر ہے ان کے پاس تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے دھال بھی ہے قوت بھی ہے جماعت بھی ہے میرے بے صحابہ کے بعد تیر ہے تو تلوار نہیں نیزہ ہے تو ڈھال نہیں قوت ہے تو جماعت نہیں چند بزرگ ہیں چند جوان ہیں چند بچے ہیں لیکن میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آگیا ہوں اے اللہ یہ میری متائے حیات ہے اے اللہ میرے یاروں کو بچھا لے اگر میرے یار باقی نہ رہے تیرا دین باقی نہیں بچے گا اگر میرے یار باقی نہ رہے میری سنت باقی نہیں بچے گی اے اللہ میرے یاروں کو بچھا لے اے اللہ میرے یاروں کی لاز رکھ لے اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے یہ میری متائے حیات ہے یہ میری زندگی کی کمائی ہے یہ میری زندگی کی پونجی ہے اور یہ وہی متائے حیات ہے جس کے لیے حفید جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواجِ الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بات شاہی کا یہ لشکر ساری دنیا میں انوکہ تھا نرالہ تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا صحابہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شانِ صحابہ عدمتِ صحابہ نقامِ صحابہ گلی گلی نگر نگر ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم حضرتِ امیرِ محاویہ کا دفاع بھی کرتے ہیں ہم حضرتِ مولا علی کا دفاع بھی کرتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا میرے نبی نے فرما دیا مرہانی او رہا مرہانی فقد حرم اللہ علیہ النار اور جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جس نے میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اللہ نے ایک ایک صحابی کا خود انتغاب کر کے میرے نبی کو چن کر کے عطا کیے ہیں چھوٹ بولتا ہے بکواس کرتا ہے کہ صرف چار باقی رہے باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہوگے اور بے ایمان ہوگے اے خانپور کے باسیوں پورے پاکستان سے آئے ہوئے صحابہ کے غلاموں ذرا بتلاو تو سہینا اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ نے اپنے دو ٹکڑے کیسے کروا دیئے اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا اگر ایمان نہیں تھا بلال تبتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا اگر ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے اگر ایمان نہیں تھا عہد کے میدان میں جانے کس نے پیش کی تھی اگر ایمان نہیں تھا غندق کے میدان میں پیٹ پر کتھر کس نے باندے تھے اگر ایمان نہیں تھا جن جوانیاں کس نے قربان کی تھی اگر ایمان نہیں تھا بچوں کو یتین کس نے کروایا تھا اگر ایمان نہیں تھا بیبیوں کو بیوہ کس نے کروایا تھا اگر ایمان نہیں تھا فانسی کے پھندے پر کون جھول گئے اگر ایمان نہیں تھا ختمِ نبوت کے لیے اپنا ایک ایک انگ کس نے قربان کر دیا اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنا سب کچھ کیسے قربان کر دیا تو طریق کی بات کرتا ہے طریق میں یوں آیا طریق میں فلاں صحابی نے یوں کیا میں علماء کی موجودگی میں اپنے قیدین کی موجودگی میں برملہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ طریق صحابہ اکرام کی تعریف کرتی ہے ہم ایسی طریق کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں اگر یہ طریق صحابہ اکرام کی غستاخی کرتی ہے ہم ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں اے نئی مانتا میں ایسی طریق کو جو امیہ شاہ کو نئی مانتی میں نئی مانتا ایسی طریق کو جو امیر باقیہ کو نئی مانتی میں نئی مانتا ایسی طریق کو جو فروع کے آسم کو نئی مانتی اور یاد رکھئے گا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں اللہ نے قرآن بھاق میں صحابہ کی اسود صحابہ کی رفت صحابہ کی بلندی صحابہ کی شرافت صحابہ کی صداقت صحابہ کی عدالت صحابہ کی امانت صحابہ کا تقوی صحابہ کی عبادتیں اللہ نے بیان کر دی ایک آیت میں نہیں دو آیات میں نہیں سو آیات میں نہیں پانچ سو آیات میں نہیں ایک ہزار سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کے تذکرے کر دیئے ہیں کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والآتی جاتی زبحا والموری جاتی قدہا فَلْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَتْنَ بِهِ نَقَحَا فَأَسَتْنَ بِهِ جَمْحَا مابود تو تو نہیں تیرے غلام تیرے غلام نہیں تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں ان کی ٹھانگیں ان کی ٹھانگیں نہیں ان کے قدم ان کے قدم نہیں ان کے قدموں میں آنے والی کھڑیاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شراریں نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے کون کون صحابہ اولائی کا ہم المفلحون صحابہ اولائی کا ہم الراشدون صحابہ اولائی کا ہم المؤمنون حقہ صحابہ رزی اللہ عنہم وردو عن صحابہ الطائبون صحابہ العابدون صحابہ السائحون صحابہ الرعکعون صحابہ الساجدون صحابہ الامرون بالمعروف صحابہ والناہون عن المنکر صحابہ والذین ماءہو صحابہ اشداؤ علالکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعان سجدہ صحابہ ان اللہین قالو ربن اللہ صحابہ سم استقامو صحابہ لقد من اللہ علال مؤمنین صحابہ وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم صحابہ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی تکوے کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے موجزات کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے انداز کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی تحجد کے گواہ صحابہ میرے پیغمبر کی دعاوں کے گواہ صحابہ ذرا بول کر کے بتاؤنا اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون اگر میرا پیغمبر پی رہے تو مرید کون میرے پیغمبر کے یار کون میرے پیغمبر کے وفادار کون میرے پیغمبر کے حبدار کون میرے پیغمبر کے لیے جاننے دینے والے کون قدر میں آنے والے کون احد میں آنے والے کون آپ تک قرآن پہنچانے والے کون آپ تک حدیث پہنچانے والے کون آپ تک قرآن پہنچانے والے کون آپ تک دریف پہنچانے والے کون اب تک تو ہی پچھانے والے کون شہابہ اور دیکھو منکروں آج خان پر بول رہا ہے صحابہ فرشتے جہاں پر موجود ہیں اللہ پوچھے گا فرشتوں خان پرگے تھے کیا سن کر کے آئے ہو تو فرشتے بھی جھون کر کے بولیں گے صحابہ 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 میرا ایمان صحابہ میری الفت صحابہ میری چاہت صحابہ میرا عقیدہ صحابہ میری عقیدت صحابہ اور میرے پیر صحابہ میرے ایمان صحابہ میرے لیڈر صحابہ رحمتِ الہی کے نظارے ہیں صحابہ گرچاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں نا تکبیر عظمت صحابہ مقام صحابہ شہر صحابہ نا تکبیر وقاس فاروقی صحابہ